سی پورٹس کے آس پاس کی رہائشی کالونیوں میں لوگوں کی تعداد میں ہزاروں کا اضافہ کر دینے والی اس دیوہیکل چیز کا نام کروز شپ ہے یہ شپس اتنے بڑے ہیں جیسے پانی کے اوپر چلتا ہوا پورا ایک شہر ہو لیکن یہ عام شہروں جیسے بلکل نہیں ہوتے بلکہ یہ بہت زیادہ لگجری ہوتے ہیں جیسا کہ ان موونگ سٹیز میں پارک، سویمنگ پولز، ریسٹرانٹز اور سپورٹس کمپلیکس جیسی فسیلٹیز ہوتی ہیں آج ہم دنیا کے پانچ سب سے بڑے کروز شپس کے بارے میں جانیں گے تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر فائیو ایڈا نووہ دنیا کا پانچوں سب سے بڑا کروز شپ ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک لاکھ تیراسی ہزار ٹن وزن اٹھا کر سمندر کی ستہ پر تیار سکتا ہے یہ کروز شپ پندرہ سو کریو میمبرز کے علاوہ چھاسٹھ سو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے اس شپ کو دو ہزار اٹھارہ میں ایک اوپن ائر پارٹی کے اندر لانچ کیا گیا تھا اس شپ کو بنانے کے لیے ون پوائنٹ ون بلین ڈالرز خرچ ہوئے یہ کروز شپ اتنا بڑا ہے کہ اس کی لمبائی تین سو تیس میٹر سے بھی زیادہ ہے 20 ڈیکس، 17 ریسٹورانٹ اور 23 بارز شامل ہیں اس کے علاوہ پیسنجرز آن بورڈ مساج جیسی فسیلٹیز کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں پیسنجرز کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس کروز شپ کے پیسنجرز تھییٹر جیسی لگجری فسیلٹیز کو بھی انجوائی کر سکتے ہیں ایڈا نووہ شپ کو کار نیول نامی کمپنی نے بنایا ہے یہ کمپنی ایڈا نووہ جیسے مزید تین کروز شپ بنا رہی ہے جو کہ 2023 میں مکمل کر لیے جائیں گے اس چلتے پھرتے شہر جیسے کروز شپ کو روائل کریبین نامی کمپنی آپریٹ کرتی ہے اس کروز شپ کو 2009 کے اندر بنایا گیا تھا اس وقت یہ شپ دنیا کا سب سے زیادہ پیسنجر لے جانے والا شپ تھا 2300 سٹاف میمبرز کے علاوہ یہ 6300 پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے اور اسے فن لینڈ میں بنایا گیا ہے اور اس کی کنسٹرکشن تین سال میں مکمل ہوئی تھی یہ دنیا کا واحد ایسا شپ ہے جس کے سب سے کم ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اس شپ کی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کے پیسنجر ایریا کو سات حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں ایک سینٹرل تھیم بنایا گیا ہے جیسا کہ ایک حصے میں انٹرٹینمنٹ کے لیے راک کلائمنگ وال بنائی گئی ہے اور دوسرے حصے میں پیسنجرز کے لیے سی زپ لائن بنائی گئی ہے اسی طرح تمام دوسرے حصوں میں درجنوں فائیو سٹار ریسٹورانٹس، تھیٹرز اور بارز بنائی گئے ہیں اس شپ کو بنانے کے لیے 1.4 بلین ڈالرز خرچ ہوئے اس کروز شپ کو بھی رائل کریبین کمپنی ہی آپریٹ کرتی ہے اس کروز شپ کو 2009 کے اندر بنایا گیا تھا اور اسے بنانے کے لیے 1.2 بلین ڈالرز خرچ ہوئے تھے یہ شپ سائز میں اتنا بڑا ہے کہ اس کی انچائی ایک سات سٹوری بیلڈنگ جتنی ہے اس شپ میں پیسنجرز کے لیے ہر طرح کی لگری فسیلٹیز موجود ہیں جیسا کہ اس شپ کے فورتھ ڈیک پر انٹرٹینمنٹ کے تمام فیچرز موجود ہیں جس میں آئیس سکیٹنگ رنگ، بہت سے کلبز اور لانجز موجود ہیں روائل پرومینیڈ نامی ایک شاپنگ مال اس کروز شپ کے اندر موجود ہے جس کی لمبائی ایک فوٹبال فیلڈ سے بھی زیادہ ہے اس شپ کے سب سے اوپر والے ڈیک آؤٹڈور بورڈ واک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہاں فیملی فرینڈلی ریسٹورانٹس اور شاپس بنائی گئی ہیں اس شپ کے بلکل درمیان میں ایک سینٹرل پارک بھی بنایا گیا ہے جس میں بارہ ہزار پودے موجود ہیں ان بارہ ہزار پودوں میں ساٹھ بڑے درخت بھی ہیں فٹنس اور ویل بینگ جیسی فسیلٹی کے لیے اس شپ کے اندر کئی فٹنس کلب اور سپاز بھی بنائے گئے ہیں اور تو اور اس شپ کے اندر سپورٹس ایریا بھی بنایا گیا ہے جس میں زپ لائن، منی گولف اور باسکٹ بال کوٹس موجود ہیں تیس سو سٹاف میمبرز کے علاوہ یہ شپ ساٹھ ہزار تین سو پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے نمبر ٹو ہارمینی آف دا سیز یہ شپ دو ہزار بارہ میں کنسٹرکٹ ہونا شروع ہوا اور دو ہزار پندرہ میں مکمل ہوا اس شپ کے اندر وائلڈ کلاس ریسٹورانٹس، کلبز اور بارز بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ اس شپ میں اور بھی بہت سی اٹریکٹیبل لگجری چیزیں بنائی گئی ہیں جیسا کہ تھری ملٹی سٹوری وارٹر سلائیڈز، وائٹیلیٹی سپا، فٹنس سینٹر، یوگا سینٹر اور پیسنجرز کے لیے چار پولز بھی بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ آئیسکیٹنگ اور باسکٹ بال کوٹ بھی بنایا گیا ہے نمبر ون سیمفنی آف دا سیز یہی چیزوں میں رائل کریبین کو پیچھے چھوڑ دینے والے دنیا کے سب سے بڑے کروز شپ کو سیمفنی آف دا سیز کے نام سے جانا جاتا ہے ایک ہزار ایک سو اسی فیٹ لمبا یہ کروز شپ چھ ہزار چھ سو اسی پیسنجرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے اس شپ کو دو ہزار اٹھارہ میں لانچ کیا گیا تھا اس شپ کے ٹوٹل ایٹین ڈیکس ہیں جن میں ہر طرح کی لگجری فسیلٹیز موجود ہیں جیسا کہ راک وال زپ لائن اور ایک دس منزلہ سلائڈ لائن اس کے علاوہ ریبوٹک بار سینٹرل پار ریسٹورانٹس اور سپا جیسے فیچرز کو انجوائی کیا جا سکتا ہے دنیا کے سب سے بڑے کروز شپ کو بنانے کے لیے 1.35 بلین ڈالرز خرچ ہوئے اپنے بڑے سائز اور زیادہ پیسنجر کپیسٹی کی وجہ سے اس شپ کو دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ مانا جاتا ہے موسیقی